اے کھشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے دھرم پریمی حریبتو بماتاؤ بالکو بالکاؤ میری اپنی پیری آتمااؤ آپ سب کا منگل آتنے میں شواگت اور پدھارنے کے لیے دھانے بات جیسے کل کے سکتنگ میں ہم کہہ رہے تھے کہ دو باتن کو بھول مت جو چاہت کلیان نارا ین اک موت کو دوجے شریف بھگوان یہ سنسار کا کھویا پن ایسا ہے کہ ہم بھگوان کو تو بھولے ہیں مرتو کوئی بھول جاتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی جو بھاونہ ہے مہاپرشو نے پروپاج نے کیا دیا کھرشن بھاونہ کھرشن بھاونہ امرت کھرشنہ کانچسنیس ہم نے اپنی جو بھاونہ ہے اس کا اتھان کرنا ہے کیوں آخری سمیں میں مرتو کی سمیں میں اگر ہم کھرشن بھاونہ سے بھاوت نہیں ہوئے تو اور کوئی بھاونہ تو کوئی نہ کوئی رہے گی دو چیزیں ہیں ایک ہے اندکار ایک ہے پرکاش اگر پرکاش ہے تو اندکار نہیں رہ سکتا تو اگر ہماری بھاونہ کھرشن بھاونہ نہیں ہوئی تو اور کوئی بھاونہ تو ضرور ہوگی کھرشن بھاونہ کر نہیں ہے تو پھر مایا ہے اندکار ہے کہا ہے کھرشنہ سوریہ سم بولو مایا ہے اندکار کھرشن بھاونہ شکتی شالی سوریہ کے سمان ہیں اور مایا کرتا ہے عبیدیا عجیانتہ جو نہیں ہے وہ مایا ہے اصل میں یہ مارا شریر بھی مایا ہے یہ نشور ہے تھوڑے سمیں کے لئے رہتا ہے یہ جہاں کھرشنہ تہاں نہیں مایا رے ادکار اگر ہم کھرشن بھاونہ سے بھاونہ ہو جاتے ہیں تو پھر مایا کچھ نہیں کر سکتی کھرشن روپی سوریہ کو ہم نے اپنے ہردے میں ادھے کر دیا یعنی کہ ہم کھرشن بھاونہ 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 ہو گئے پھر اندکار نہیں آسکتا اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کھرشن روپی سوریہ کو اپنے ہردے میں ادھے کرنا مایا یہ اندکار بڑا پربلغہ ہے تو ہم لوگوں نے اپنی بھاونہ کا اتھان کرنا ہے یہ یاد رکھو یہی مہا پرشنوں کی پروپا جی کی دین ہے کھرشن بھاونہ 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 کو دھارن آتا ہے مہراجہ بھارت کا یہ ساری دنیا بھارت بھرش ہے آپ کی سامنے دیکھا کہ بھارت چھوٹا ہو گیا پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا بنگلہ دیش بھی بھارت کا ابھی ابھی اسے آتا یہ انڈونیشیا ملیشیا برما نیپال تھائی لائن یہ سب ہی بھارت تھی تھوٹے سمیں پہلے ڈیٹھ لکھی ہیں میرے پاس کب کب بھارت کے ٹکڑے ہوئے ابھی مرک لوگ اور اس کو ٹکڑے کرنے میں لگے ہیں نرک گامی ہوں گے بچائرے ان کو پتہ نہیں ہے تو مہراجہ بھارت جو تھے سارے سنسار کے راجہ تھے چکربتی سمرار تھے کب کب بھنٹا بھارت تیرہ سو اٹھتر میں ہری بھر کوئی بیٹھ لے کیوں اٹھا گا اچھا نہیں ہوں بیٹھ بیٹھ ہری بھر بیٹھ رہا ہے تیرہ سو اٹھتر اسوی میں ایران بنا ایران بھی بھارت کیسے تھا اٹھارہ سو چھتر میں افغانستان جو درتراسٹ کی جو پتنی تھی وہ کندھار کی تھی کندھاری اس کا نام تھا جس کا ستھی ناریوں میں نام آتا ہے انیس سو چار میں نپال بھارت سے الگ ہوا انیس سو چھے میں بھوٹان انیس سو چودہ میں طبت انیس سو سنتیس میں ورما انیس سو سنتالیس میں شری لنکا انیس سو سنتالیس میں پاکستان اور بنگلہ دیش انیس سو سنتالیس میں پاک ادھکرت کشمیر انیس سو بھاسٹ میں چین کا کبچہ تو یہ سارا سنسار ہی کچھ ادھارنے ہیں سارا سنسار بھارت پرش آپ کی جان کرے کے لئے تھوڑا بچا دوں میں ارجنٹینہ جو ہے سوتھ امریکہ ارجنٹینہ میں ارجنٹینہ ارجن کے نام سے بنا تھا ارجنٹینہ میں کھدائی میں بشنو مورتیاں ملی ہیں بشنو بھگوان کام پہنچ گیا وہ ہی بھارت کیا تھا گریس یونان وہاں پر نرشنگ بھگوان کی پینٹنگ ملی نرشنگ بھگوان کیسے وہاں پہنچ گیا یہی کلچر وہاں تھا کرشن بھگوان کی پینٹنگ ملی کرشن بھگوان کالی ناک پہ کھڑے امرلی ان کے ہاتھ میں اپنے اپنے سٹائل ہیں جو کہ گریک سٹائل میں پینٹنگ کی گئی وٹیکن اٹلی اٹلی میں شیو لنگ ملا انگلینڈ میں گنپتی جی کی مورتی ملی سارا سندار ابھی دیکھو وہ کہاں ہے سدارشن سدارشن بھولتا ہے کہ بات کہتا ہے بھرہ پاچی نے سارا سندار بھارت پرش بنای دیا کیسے بنا دیا پولی بیٹے بیٹے جور سے لوگ تو کوئی بھکت بن رہے ہیں اگر آپ بھارت کی لوگ چھوڑا سمجھیں تو ساری دنیا بھارت پرش بان سکتی ہے اور دنیا سکھی ہو سکتی ہے دنیا سکھی تم ہوگی جب ہم بھارتی سانسکریتی کا انسان کریں گے اور یہ بھی یاد رکھو سب ہی بھاگوان کے ہیں سب ہی کرشن کے ہیں ہمارے کوئی بھید بھاپ نہیں سکھایا جاتا ہماری پراتنہ بھاگوان سے بھید منتر ہے کیا سربے بھونتو سکھینا سربے سانتو نرامیا سربے بھدرانی پشنتو سربے بھاگ 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 سب ہی سکھی ہو ہم یہ نہیں کہتے سربے ہندو سکھینا نہیں کہتے ہیں بھاگی سب دکھینا یہ ہماری سانسکریتی نہیں ہے یہ بھلکشن سانسکریتی اس کے پرچار پرسال کی اب شکتہ ہے اور دیکھو ان سنتوں کے چندوں میں دھیان لگائے کرو زور یہ بڑے ایک بھلکشن سنت ہیں ایک افتاری پرشہ ہیں پانچ سو سال پہلے بھاگوان پرکٹ ہوئے شریف شتین مہا پربو گور بھاگوان جن کی کرپا سے اور پرہوپات کرپا سے گور بھاگوٹ کی کتھا ہو رہی ہے آج پانچ من دین ہے اور کل ہمیں آج کی دو بات کر رہا آج پانچ من دین ہے کہتا ہے نہیں آج کل ہے توڑا کام ہے یہ انہی کی کرپا سے ہو رہی ہے گور بھاگوان جو ہیں یہ کلیو کے افتار ہیں گور بھاگوان نے کہا بھاوشیا پانی کی تھی کیا کہا تھا پانچ سو سال پہلے پریتھیوی تیچو یترہ نگر آدھی گرام سربتر پرچار ہوئی با مورو نام دنیا میں جتنے نگر آدھی گرام ہیں سبھی میرے نام کا پرچار ہوگا یہ پانچ سو سال پہلے کہا گور بھاگوان نے بھاگوان کشنی نے بولا مورو نام ان کا نام پانچ سو سال بیٹھ گئے وہ بھوشبانی ساتھ تک کرنے کے لیے بھاگوان نے ان کو بھیجا جب میں نے کہا تم ساری دنیا میں پرچار کرو ایسے سنت جو بھاگوان کی بھوشبانی کو سارت کرنے والے ہوں وہ کوئی صدحانہ سنت نہیں ہے سنتوں میں بھی شرینیاں ہیں بڑے اچھکوٹی کے سنت ہیں جو کہ کئی لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ جب تک کوئی ادھیاتمیک پرگتی نہیں ہوتی تو ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہم میں پہچان نہیں آتی ہم پہچان نہیں سکتے جہاں بھوتک بات ہے جہاں پر اندریوں کا ترپن ہے وہاں پہچان کتم ہو جاتی ہے اب جب دیوتاؤں کا سارا راج بلی مہراج نے چھین لیا تو عدیتی جو دیوتاؤں کی ماتا ہے دیتی دیتیوں کی عدیتی دیوتاؤں کی دونوں بہنیں ہیں اور دونوں ایک ہی پتی کی پتنی ہیں بہنیں ایک نے دیوتاؤں کو جنوں دیا ایک نے راکشتوں کو کہہ رہا ہے علم بھی بات ہے تو سب چھین لیا عدیتی ماتا نے پراتنہ کی بھگوان سے ان کی پراتنہ پر بھگوان بامن روپ میں پرکٹ ہوئے بامن روپ میں پرکٹ ہوئے تو بلی مہراج جو ہیں ان کے دادا پرلاز مہراج ہیں ہیں راکشت ہیے لیکن بڑے بھگت بھگوان کے بھگت کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ برامن نہیں ہو سکتا برامن بھی ہو سکتے ہیں پس دوسرے بھی ہو سکتے ہیں بھگتی کے لئے کوئی جاتی پاتی کچھ نہیں ہے بھکت برامن بھی اکشتری بھی وحش بھی شوتر بھی ہندو بھی مسلم بھی سکھ بھی ایسائی بھی کوئی بھی بھکت ہو سکتا ہے تو پرلات مہاراج کے پوتر ہونے کے کارن بلی مہاراج کے پتا تھے ویروچن تو بھاگوان ان کے پاس چلے گئے بامن روح میں چھوٹے سے تو اس میں یگ کروا رہے تھے شکرہ چاہ رہے مدد اور شکت شالی بنانے کے لیے بلی مہاراج برامنوں کو بڑا پرسند رکھتے تھے تو سوچنا ملی کہ برامن آیا ہے بٹو کو برامن چھوٹے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو برامنوں کا سمان بھاگوان تو بلی مہاراج یک شالہ سے اٹھے آگے بھاگوان کے پاس پرنام کیا برامن دیوتا کیا سیوہ کروں گا جو چاہیے ہوگا میرا راجوی مانگیں گے تو میں دے دوں گا بھاگوان کہتے ہیں نہیں بھاگوان ہمیں دادا کے لیے تو نشین کا بھاگوان پرنگل ہو گئے دب پہ افتار لیا بھاگوان نے تو اتہار ہو گئے دینے کے لیے اتنے دیر میں شکرہ جا رہا گیا انہیں دیکھ لیا بھاگوان یہ تو میرے شش کو چھلنے کے لیے بھاگوان آئے ہیں بلی مہاراج سنقلب کر چکے ہیں آپ جو کہیں گے میں دوں گا شکرہ جا رہی کہتا ہے اب شکرہ جا رہی بھاگوان نہیں ہے اور اسروں کا گروہ ہے شکرہ جا رہی جو ہے میں کہہ رہا ہے کچھ مات دے کہتے ہیں میں تو بچن دے چکا ہوں نہیں دیا تھا میں تو بچن دے چکا ہوں کہتا بچن بھنگ کر دے کہتے ہیں نہیں بچن بھنگ نہیں کروں گا اب گروہ بھی کبھی گلت شکشہ دے تو شیش اس کا تیا کر سکتا ہے لکھا ہے پھر اپاچے نے اگر گروہ پرٹینڈر ہے بہنے بنانے والا ہے تو اس کا تیا کر دو اور اچھا گروہ دھارن کرو تو بلی مہاراج پرمپرہ چلی ہی آ رہی تھی کہا مجھے بچن بھنگ کرنے کے لیے میں نے آپ کے بچن شراب دے دیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں اپنا بچن بھولا رکھوں گا ابھی شکرہ چاری اتنا دوشیت ہے وہ بھگوان کو نہیں پچان پا رہا کیونکہ بھکتی نہیں ہے بلی مہاراج میں پرمپرہ سے بھکتی ہے کہتے ہیں بھگوان سے سب مانگتے ہیں اگر بھگوان میرے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میں ضرور دوں گا ان کو اور انہوں نے جو ہے تین پک پرچوی تھی بھگوان نے کیا کیا تین پک پرچوی تھی دو ہی پک میں سارے لوگ نہ پھلی ہے سب کچھ نہ پھلی ہے تیسرا پک رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے جب تیسرا چارن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو تب بھگوان کہتے ہیں بلی تنہیں تین پک پرچوی تھی تیسرا پک کہاں رکھو پر وہ جگہ تو نہیں ہے میری سر پر رکھوا بھگوان نے بلی مہاراج کے سر پر جا پاؤں رکھا چارن رکھا اپنا وہ پرتال میں دھس گئے بھگوان اپنا چرن اٹھانے لگے اٹھانے لگے تو بلی مہاراج نے چرن کو پکڑ لیا تو بلی یہ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں پرہو میں نے اسی کے لیے تو سب کوئی چھوڑا ہے میں نے اس کو کہتے چھوڑ دوں کیا بھاونا بھگوان پر صنح ہو گئے بڑے کہ بلی تم بر مانگو کہتے ہیں پرہو میں صدا آپ کے درشن کروں آج بھی دوار پال کے روپ میں بھگوان بلی مہاراج کے پاس کھڑے ہیں تو پریے بندگوں پیچان کی بات چل رہی تھی بھکتی حدے میں نہیں یاگرت کرتے ہیں ہم بھاونا کا اٹھان نہیں کرتے تو ہم بھگوان کو نہیں پیچان سکتے تو بھاونا کا پریورتن کرنا ہے کرشن بھاونا اور بھاونا دوسریت کہاں ہوتی ہے جب ہم اچت جب ہم شریر کے سطر کے کام کرتے ہیں شریر کے سطر کے سب سے بڑا کام کیا ہے استری سے مو استری کا پرش سے مو یہ ہماری بھاونا کو دوسریت کرتا ہے بھاوانے جو شلو کہے ہیں اما نتوام ادھم بیتوام اہنسہ شانتی راجمم اچاریو پاسنم شوچم ستھیریم آتما بنیگرہ اندریاتےشو ویراجیا منا اہنکار ایوچا جنم مرتو جرابیادی دکھ دوشان درشنم اسکترنا بشو سنگا پتردارا گرہادیشو نتیم ساچت تتتتمم اسٹانیشتو پپاتیشو مائی چاننن یوگین بھکتی رب بھیا بیچارن بیوکتہ دیشا سیویتو مرتی جمس سمشدی ادھیاتم جانام نتیاتم تتب جانا تدرشنم ایتش جانام ایتی پروکتم اجانام یتو انیتا بنمرتا دمہینتا اہنسا سیشنتا سرلتا پرماننگ گروہ کے پاس جانا پبیترتا ستھرتا آتم سیم اندریت رفتی کے وشیوں کا پریتیاق اہنکار کا ابحاب جنو مرتی بردہ بستا تتا دکھ دوشوں کی انگوٹی ویراج سنتان استری سنتان استری ویراغ لانا اندر یہ بھاگوان کہلے ہیں انشلوکوں میں پانچ شلوکوں میں ویراج سنتان استری گھر تتا انیبستوں کی ممتہ سے مبتی اچھی تتا بری کھٹناوں کے پرتی سمبھاو میرے پرتی ندرنتر اننیا وقتی اکانتستان میں رہنے کی اچھا جن سمو سے بلگاؤ آتم ساکشتکار کی مہتہ کو سبی کارنا تتا پرمسط کی دارشنی کھوچ ان سب کو میں جنگوشت کرتا ہوں اور ان کے اترکت جو بھی ہے میں سب اجنگوشت کرتا ہوں پریے بندگو گھر استری سنتان ان سے فیراغ یہ بھاگوان کہتے ہیں کسی سے بھی مارا موہ ہوا نا وہ باپس انسار میں کینس لائے گا اس لئے پریاس کرو آئے بھاگوان پرکٹ ہوئے ہیں اور بھاگوان پہلے پریاس کر کے کھرشن سے بھاگوان ہماری بھاگوان تم کھرشن بھاگوان 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 آملہ ہے نا یہ بھاگوان کی تھوک سے بنا ہے بھاگوان کی تھوک بھی کیسی ہے اور آج وہی کچھ آمل کی کچھ اسے دیکھ کر دیوتاؤں کو بڑا وشمہ ہوا وہ کنٹھا پوروک اس ورکش کی اور دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ پلاکش آدھی ورکش تو پورو کلپ کی کی بھاٹی ہوتے ہیں تو سب کے سب ہمارے سو پریچت ہیں کنٹو اب تک ہم نے اس ورکش کو نہیں دیکھا تھا انہیں اس پرکار چنتہ کرتے دیکھ آکاش وانی ہوئی ہی مرشیوں یہا سروش ریش آمل کی کا ورکش ہے جو وشنو کو پریے ہے اس کے سمرن ماتر سے گو دان جیسا فل ملتا ہے اس کو سپرش کرنے سے اس سے دگنا اور فل بھکشن کرنے سے تگنا پنے پرابط ہوتا ہے آمد کوئی آج آمد 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 فل بھی کھانے بھی بڑا پنے ہے کھانے سے کیا کھا ہے اس کا سپرش کرنے سے دگنا آمد 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 سیون کرنے دھیان رکھنا چاہیے یہاں سب پاپوں کو ہرنے ویشن بھرکش بتایا گیا ہے اس کے مول میں وشن اس کے اوپر برحمہ سکند میں بھگوان ردر شاکھاؤں میں منی تہنیوں میں دیوتا پتوں میں وسو فولوں میں مرو گن مرو تتھا فلوں میں بتائی گئی ہے پراچین کال میں ویدیش نامک ایک سندر اور سریشت نگر تھا جہاں پر چندر ونشی راجہ پاش بندو کے ونشج چیتر رت کا راجے تھا وہ اتینت ودوان دھرمات ما ایوام ستی ورتی اور سمپن تھا اس کے راجے میں چاروں ورن برامن ویش شتریے تتہ شودر سب مل جل کر رہتے تھے نگر میں سروت ترشانتی تھی کوئی نردن کرپن نہیں تھا اس نگر کے سب نگر واسی وشنو بھکت تھے اور سب ہی بال یوہ ایوام ورد اکادشی کا اپواس رکھتے تھے وہا نگر وید دھونی سے سرود گونجتا راجہ پرجہ سہیت مندر میں آ کر کمب ستھاپت کر دھوپ دیپ نیوید آدی سے دھاتری آمولے کا پوجن کرنے لگا وے سب دیوی کی ستوتی کرنے لگے اور بولے ہے دھاتری ہے دیوی آپ برہمہ سے اتپن ہو سب پاپوں کا ناش کرنے والی ہو تم کو پاپوں کو نش کیجئے وہاں پر دیو مندر میں سب نے راتری جاگرن کیا ٹھیک اسی سمیں وہاں ایک شکاری آیا جو دوراچاری مہا پاپی تھا وہاں اپنے پریوار کا پالن کرنے کے لیے جیو ہنسہ کرتا تھا اس سمیں وہے اتینت بیچین تھا اور بھوک پیاس سے ویاکل تھا بھوجن پرابط ہونے کی آشا کے لیے وہاں مندر کے ایک کونے میں جا بیٹھا اپنی بھوک پیاس بھول وہاں ہو رہی وشنو کتھا اور بھجن کیرطن سننے میں مگن ہو ساری رات جاگرن میں بٹا دی پراتے کال ہوتے ہی اپنے گھر ایک دن نریش جب شکار کھلنے وہاں ون میں گیا تو دیویوک سے وہے راستہ بھول کر ادھر ادھر بھٹکنے لگا راتری ہونے پر اور انت میں تھک کر ایک ورکش کے نیچے سو گیا اسی سمیں کچھ پہاڑی ڈاکو بھی وہاں آ گئے ڈاکو وں کے سردار نے ہو کر نشت ہو جاتے ڈاکو کے اسر شستر واپس الٹے الٹ کر ڈاکو پر ہی وار کرنے لگے وہ سب ڈاکو مرچت ہو کر گر پڑے اسی عوستہ میں راجہ کے سبت شریر سے ایک اتینت تیجس دیوی دیوی پرکٹ ہوئی جو کی سویم مہا کالی سی پرتیت ہو وہاں پر ان ڈاکو کو مرچ دیکھ کر چکت ہوا اور سوچنے لگا کہ ان ڈاکو کو کس نے مار کر میری رکشہ کی ہے جب وہاں راجہ ایسا وچار کر ہی رہا تھا تب آکاشوانی ہوئی راجہ اس سنسار میں وشنو بھگوان کے علاوہ اور کون رکشک ہو سکتا ہے سویم پربو نے تمہاری رکشہ کی ہے آکاشوانی سن کر راجہ نے بھگوان وشنو کو پرنام کیا اور پرسن چتھ ہو اپنے محل میں واپس آ کر سبح پور وک رہنے لگا تتھا راج کا چلانے لگا مہاری شی وششت نے آگے کہا یہ سب آمل کی اکادشی کے پنے پرباو سے ہی سمبھ ہوا ہے آج آپ سب نے برت رکھ 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 اکادشی کے دن پاپ جو ہے اس کا ان میں واس ہوتا ہے اگر اکادشی کو ان کھاتے ہیں تو پاپ کھاتے ہیں ان نہیں کسی نے کھا باقی فل سبجی بگیرا نمک بھی کھا سکتے ہو پر ان چاول دال روٹی یہ نہیں کھانی اور خوب بھاگوان کا بھجن کرو اور بھکتی پتھ میں آگے بڑھو ان ہی شبدوں کے ساتھ آپ سب کا دھنے واد اور Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rām Hare Rām 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwait Gada Dhar Shri Vaats Adi Gaur Bhakt Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shirmate Bhakti Vedant Swami Svami Itinam Namaste Saraswati Deve Gaur Vani Pracharane Nirvishish Shunyavadi Pash Chatra Dez Tarane Hare Krishna Koi Prashan Kisiko Harivah Lothari Bait Jai Dhe 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 جیسے آپ نے سمجھایا ابھی کہ ہمیں ویراغیہ کرنا ہے گھر اسٹری اور سنتان میں نے یہ بھگوانے کا جی بھگوانے کا تو پھر لیکن اس کے اوپر ہماری ڈیوٹیز بھی ہے گھر اسٹری اور سنتان تو ویراغیہ اور ڈیوٹیز کا کیسے کیا ڈیوٹی ہے پالنا پوشنا شلٹر کھانا یہ سب اجیانتہ ہے یہ اجیانتہ ہے ڈیوٹی کیا ہے کہ سب کا اتھار کرنا پتنی کا بچوں کا سب کو دھام میں لے جانا یہ ہے ڈیوٹی یہ جو ڈیوٹی تُو نے من سے بنا رکھی ہے یہ اجیانتہ ہے یہ من کی اوپر جائے ایسا لکھا ہے شاستر میں جو ماتری نا شیاد پتری نا شیاد گرو نا شیاد ماتا پتہ نہیں بننا چاہیے اگر ہم اپنے ڈیپینڈنٹ کو کونسا شلوک آئیے شلوک بھاوکت بھاوکت کے پنچم سکان سے پنچم اجیائے اور دھارما شلوک ہے شاستر کیا کہتا ہے بھاوکت 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 بھاوکتا ہے موچا یدھا سموپیت مرتویم ارثات جو اپنے آشریت کو سمجھ رہے ہیں نہیں آشریت مدر ڈیپینڈنٹ جو اپنے آشریت کو باراں بار ہونے والے جن مرتو کے پتھ سے اُبار نہ سکے سمجھائی اسے کبھی بھی گرو پتہ پتی ماتا یا ارد دیو نہیں بننا چاہیے یہ بھاوان رشب دیو اپنے سو پتروں کو اپنے سو پتروں کو اپنے سو پتر دیتے ہیں سمجھائی نہیں سمجھائی دیوٹی تو یہ ہے وہ دیوٹی جو تونے بنائی ہو وہ تیری بدھی کی اپنے اپنے دیوٹی ہے شاتر کے اور پرشن بولا بھی کیا پرشن نہیں اور کسی کو کوئی پرشن ٹھیک ہے دنے بات سکند پران میں تلسی دیوی کی